بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ دوستو آج ہم یورپ کی ایک ایسی کنٹری کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسی کنٹری کے شنگن ویزا کے بارے میں بات کریں گے جس کا سکسس ریشو بہت زیادہ اچھا ہے وہ لوگ جن کے پاسپورٹ یا تو فریش ہیں یا جن کا پروفائل کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے جو لوگ یورپ کا اور کسی شنگن کنٹری کا ورک پرمیٹ یا ٹمپریری ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی آسان آپشن ہے ہم بات کریں لیتھوینیا کی یہ ایسی کنٹری ہے یورپ کی اور شنگن کی جہاں بہت کم لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کے ویزاز اپروف ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو لیتھوینیا میں آپشن ہے وہ بہت ہی آسان آپشن ہے ایک سال کا جو ٹمپریری ریزیڈنس کارڈ جسے ٹی آر پی کارڈ کہا جاتا ہے وہ ایکوائر کرنا وہ اپٹین کرنا وہ گیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے وہ لوگ جو لیتھوینیا کا جنہیں ورک پرمٹ مل جاتا ہے وہ وہاں کا ٹمپریری ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سٹوڈنس کو یا بزنس جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایشو ہوتا ہے تو بعض کنڈیشن میں یہ ٹمپریری ریزیڈنس کارڈ ایک سال کے لیے ایشو ہوتا ہے اور بعض کنڈیشن میں یہ دو سال کے لیے ایشو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اس میں یعنی لانگ ٹم رہ سکتے ہیں جو لوگ ٹمپریری ریزیڈنس پر رہنا چاہیں اس کے علاوہ پانچ سال بعد وہاں کی پرمنٹ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں اور دس سال بعد وہاں کی سٹیزنشپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیتھوینیا کا ویزا آپ پاکستان میں ہنگری کی ایمبیسی اس کی اپلیکیشنز وصول کرتی ہے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا میں یہ وی ایف ایس گلوبل جو ہے اس کے ثروح اپلائی ہوتا ہے وہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور گود نیوز ان لوگوں کے لیے دوستو ہم شیئر کر رہے ہیں جو لوگ یو ای میں بہت بڑی تعداد پاکستانی اور انڈیا کی یو ای میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ایزی آپشنز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ جیسے لیتھوینیا ہے لیتھوینیا نے ریسنٹلی ابودابی میں اپنی ایمبیسی اوپن کر لیے اب وہ لوگ جو یو ای میں ہیں وہ وہاں کی ایمبیسی سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ وہ جو وہاں پہ ریزیڈنس کارڈ یا ورک پرمیٹ کارڈ پہ لوگ ہیں ان کی ویزا اپلیکیشنز بھی وہیں وصول کر کے اس کو پروسس کریں تو یہ ایک اچھا اپشن ہے ان کے لیے اب جو لوگ پاکستان سے لیتھوینیا کا ٹورس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں شینگن ویزا آف لیتھوینیا جو کہ سی ٹائپ ویزا ہوتا ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انگری کی ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے گا اور وہاں اپنی ویزا اپلیکیشن سبمیٹ کرانی پڑے گی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ آنا ہوگا اور یہاں آکے ویزا کے لیے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھ رہا ہوں گے کہ کیا ہیں لیتھوینیا ویزا فرم پاکستان لیتھوینیا ویزا فرم انڈیا نیپال پنگلہ دیش لیتھوینیا ویزا فرم یو ای کہیں سے بھی آپ اگر اپلائی کرنا چاہیں گے تو ریکوائیمنٹس جو ہوتی ہیں ڈاکومنٹس کی وہ تقریباً سیم ہوتی ہیں اس میں دوستو سب سے پہلے جو شنگین ویزا کا اپلیکیشن فرم ہوتا ہے وہ آپ کو اس میں لگانا پڑے گا فل اپ کر کے اس طرح کا یہ فرم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا ویلٹ پاسپورٹ ہے اور ساتھ ہی جو آپ کے پریویس پاسپورٹ ہیں وہ بھی آپ کو لگانے ہوں گے دو فوٹوز اس میں چاہیے اس کے علاوہ کورنگ لیٹر کورنگ لیٹر میں آپ نے ڈیٹیل لکھ رہی ہیں کہ جو بھی آپ کا ویزیٹ ہے جو آپ نے پلائن کیا ہے وہ اس کے علاوہ فلائٹ بوکنگ اسی طرح ہوتل کنفرمیشن جو اکومیڈیشن ہے آپ کا اس کی کنفرمیشن بھی ہونے چاہیے اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بجائے بوکنگ ڈاٹ کوم سے کرنے کے آپ ایئر بین بی کی ویب سائٹ پہ جائیں لیتوینیا کا کیپٹل ہے ویلینیس آپ وہاں پہ آپ کو اچھا اکومیڈیشن مل سکتا ہے اور چیپ اکومیڈیشن مل سکتا ہے تو ایئر بین بی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اکومیڈیشن بک کر سکتے ہیں اور وہ ساتھ لگا سکتے ہیں اسی طرح ویلیڈ انشورنس جو شنگن کنٹریز کے لیے آپ کو پتہ چاہیے ہوتا ہے اس کی کوریج وہ دو تین ہزار روپے میں بن جاتا ہے چھ ماہ کا آپ کو اس میں بینک سٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں جب آپ اپنی فائل لے کے جائیں گے کہ we accept only original documents اب ان کے علاوہ بھی کچھ documents ہیں جو وہاں آپ کو جمع کرانے پڑیں گے جس میں Family Registration Certificate جو کہ FRC نادرہ سے ایشو ہوتا ہے یہ انگلیش میں ہونا چاہیے آپ اگر پاکستان میں ہیں تو آپ کا ریزیڈنس کا پروف یا کسی اور کنٹری میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ریزیڈنس کا پروف ہے جیسے یہاں پہ CNIC کارڈ ہوتا ہے کمپیوٹر ایشنل آئی ڈی کارڈ تو وہ آپ کو اس کی copy لگانے پڑے گی اس کے علاوہ flight اس کی reservation آپ کو لگانے پڑے گی proof of financial means and ties to the country of residence اب جس کنٹری میں اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو پاکستان اگر UAE وغیرہ میں ہیں تو اس کنٹری اس کنٹری میں آپ کے جو بھی financial proofs ہیں یا آپ کا وہاں کوئی asset ہے کوئی business ہے کوئی property ہے ان تمام کے آپ کو documents لگانے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو FBR کے آپ کے جو documents ہیں tax وغیرہ کے وہ آپ کو اس میں لگانے ہوں گے اگر آپ job کرتے ہیں کہیں تو آپ کو جو pay slips ہیں last three months کی وہ لگانے ہوں گی اگر آپ کا business وغیرہ ہے تو اس میں پھر آپ کو اپنے business کے documents لگانے ہوں گے اب ان تمام documents کے ساتھ دوستو ایک بہت ہی important آپ کو key point بتا رہے ہیں جس سے آپ کا ویزا ملنے کے chances بہت زیادہ ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ link تو ہم نے documents کا آپ کے ساتھ share کر دیا ہے اس کی اگر آپ ایک checklist بنا لیں گے تو کوئی document بھی miss نہیں ہوگا مثال کے طور پر جیسے یہاں لکھا ہے کہ previous passport بھی آپ نے جمع کرانا ہے اگر ایک point بھی آپ miss کر گئے کوئی document incomplete ہوئے یہ یہاں صاف صاف لکھا ہے please note that missing or inappropriate documents may lead to visa refusal تو یہ visa refuse ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہی ہے دوستو کہ جو لیتوینیا کا ویزا ہے یہ زیادہ approve ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی application صحیح سے اپنی file تیار کریں گے تمام documents بلکل صحیح لگائیں گے جیسے ہم نے بتایا کہ اس کی checklist بنائیں اور اس کے مطابق ہی اپنی file تیار کریں اور اسے جمع کرانے سے پہلے check کر لیں اب دوستو یہ جو آپ کی file ہے تمام documents کی یہ آپ نے embassy میں جمع کرانی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو embassy سے بذر یا email آپ کو appointment لینا پڑے گا اور پھر appointment کی date پہ جا کے وہاں چھوٹا سا جو interview ہوگا وہ دینا ہوگا اور اپنے document submit کرانے ہوں گے اور تب ہی آپ کو fees بھی جمع کرانا ہوگی پہلے آپ نے fees جمع نہیں کروانی ہے جب آپ وہاں اپنی file submit کریں گے اور وہاں سے آپ کو ایک deposit slip ملے گی وہ deposit slip لے کے آپ نے embassy میں جمع کرانی ہے اس کے بعد پھر یہ process مکمل ہوگا ویزے کی fees جو شینگن ویزا کی ہے وہ اب 80 euro ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے اگر لیتوینیا میں earning کی بات کریں تو یہ تقریباً 800 euro تک جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ایک average شاگر کام کرتے ہیں تو وہ 800 euro مہانہ تک کاما لیتے ہیں لیکن دوستو پورے یورپ میں اگر ہم دیکھیں business immigration کی بات کریں تو لیتوینیا سب سے آسان option ہے اس کے لیے تقریباً چار option موجود ہیں یعنی اپنے business کی کوئی branch کھلنا چاہے وہ وہاں کھول سکتا ہے کوئی company setup کرنا چاہے وہ کھول سکتا ہے بعض conditions ایسی ہیں کہ اس میں دو partner مل کے بھی 28000 euro کی investment سے بھی وہ company open کر سکتے ہیں اس میں یہ پیسے deposit وہاں نہیں کروانے پڑتے صرف آپ کی جو company کی ورت ہے وہ 28000 euro تک ہونی چاہیے تو دوستو کام ہو long term residence ہو یا پھر وہاں کی business immigration ہو اس لحاظ سے لیتوینیا پورے یورپ میں ایک بہت زبردست option ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پاکستان سے انڈیا سے یا یو ای سے جہاں سے بھی اس کا اگر visa apply کرتے ہیں تو اس کے visa ملنے کے chances کافی زیادہ ہیں تو friends امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اپنے documents تمام proper تیار کریں تو امید ہے آپ کا جو کامیابی کے چانس ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پکس ویوب کو سبسکرائب کیجئے شکریہ